ساتھ لیا جا سکتا ہے چونکہ کوگوشیل کی بھی کمی کی خبریں کئی جگہوں سے سامنے آئی ہیں سر نہیں دیکھو یہ ابھی ایک ضرور یہ سٹڈیز چل رہی ہے کہ اگر جو ویکسین کو مکس کیا جائے تو اس کا ایفیکٹ کیسا ہوتا ہے کیا کوئی اس کا ایڈوارٹیج ہے کہ زیادہ انٹی باڈیز بنتی ہے کیا آپ زیادہ پروٹیکشن ملتی ہے اس کا جواب ابھی پتہ نہیں ہے ہاں سٹڈیز ضرور چل رہی ہے یہ امریکہ میں بھی چل رہی ہے مکسنگ او ویکسین سپٹنے گالوں نے بھی کری ہے رشیا میں ابھی انڈیا میں ہم نے ایسی مکسنگ ابھی نہیں شروع کری اور اس کی سٹڈی جو کر رہے ہیں اس سٹڈی کے بعد ہی پتہ لگے گا کہ یہ سیف ہے تو پھر تو کوئی فرم نہیں پڑتا کہ آپ کو آپ مکس کر لے اور میچ کر لے ابھی نہیں یہ مہتپونٹ بات ہے کہ ابھی اس کو لے کر جانکاری نہیں ہے اور جو ڈاکٹر ساپ نے بھی باتیں کہیں ہیں کہ دونوں کو ساتھ میں ابھی فیلحال نہیں لیا جا سکتا ہے جب تک آگے اس کے بارے میں کوئی بھی گائیڈلائنز نہیں سامنے آ جاتی ہیں ایک اور مہتپونٹ سوال جو سوشل میڈیا کی مادیم سے میرے پاس پہنچا ہے میں اس کا جواب آپ سے جانا چاہتی ہوں کورونا پوزیٹف شخص سے وارس کب تک فیل سکتا ہے کئی معاملے ایسے بھی سامنے آئے ہیں جس میں ایک مہینے کے بعد بھی انسان کا ٹیس پوزیٹف ہی رہتا ہے یہ اس کی بھی گائیڈلائنز سمجھنی چاہیے آٹی پی سی آر پندرہ دن کے بعد اگر جو پوزیٹف ہے تو آج کی دن مانا جاتا ہے اور سائنٹیفکی پروف یہی ہے کہ وہ ڈیڈ وائرس جو ہے وہ آپ کے میوکس میمبرین میں ابھی بھی رہ سکتا ہے اور اس کو اگر جو ہم کلچر کرلیں گے جیسے آٹی پی سی آر ٹیسٹ کرلیں گے تو پوزیٹف آئے گا بٹ یہ جو وائرس ہے یہ لائب نہیں ہے یہ ڈیڈ وائرس کی جو پروٹین ہے اس کے اوپر چیک ہو رہا ہے اسی لیے کئی وار ایسا ہوتا ہے کسی کس کو دو تین مہینے تک یہ پوزیٹیوٹی آئے گی اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انفیکٹیو ہے اس کو دوسری نظر سے دیکھا جائے کہ جو ویکسین لگانے کے بعد بھی یہ نہیں ہے کہ جس کو ویکسین لگی ہے اس کو کسی اور سے وائرس نہیں لگ سکتا ضرور لگ سکتا وہ جائے گا اور وہ جائے گا آپ کے نیزو فیرنگز میں جہاں وہ ملٹیپلائی نارملی کرتا ہے پر اس کو باڈی کنٹرول کر لے گی اسی لئے آپ کو مائلڈ انفیکشن ہوگا اگر جو ہوگا پر یہ مطلب ہے کہ اگر جو آپ چھیکیں گے آپ زور سے بولیں گے آپ کے ڈروپ لٹس جاتے ہیں یا یہ سپر سپریڈر وائرس ہے جو جو یہ ایروسول کے ثروف سپریڈ کرتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس سے اور لوگوں کو بھی ہو تب ہی تو ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ماسکنگ 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 ڈسٹنس 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 ہینڈ ہائیجین ہینڈ ہائیجین ہینڈ ہائیجین لگ سکتی ہے اسی لیے یہ بہت سپشت باتیں ہیں کہ آپ ابھی نہیں ہو سکتا ہے ایک سال بعد جب اتنی تعداد میں سب کو ویکسین لگ جائے اتنی ایمیونٹی ہو جائے کہ جس کو ہم ہرڈ ایمیونٹی کہتے ہیں کمیونٹی ایمیونٹی کہتے ہیں جو وہ جب ہو جائے گا تب ہم اپنی نورمل لائف کی طرف چل سکتے ہیں ابھی نہیں کیونکہ ہم نے ایک بار دیکھ لیا پہلے ہی ویر کے بعد لوگوں نے سوچا وائرس چلا گیا اور آپ ملنے جنلے لگے بڑی شادیاں ہونے لگی میلے ہونے لگے کم ہو گیا ہولی کھیلی گئی الیکشنز ہو گئے اس کا تو انجام تھا آج ہم بھگت بھگل رہے ہیں بلکل اگر وہ لا پروائی ہم نے نہیں کری ہوتی تو آج ہو سکتا ہے کہ ہندوستان اتنی بڑی ویو سے جوج نہیں رہا ہوتا اتنے لوگ نہیں مر گئے ہوتے اتنے لوگ اتنی تکلیف میں نہیں آئے ہوتے تو اس کو پھر سے دورانہ نہیں ہے کیونکہ تیسری ویر کی آنے کی پوری سمبھاو میں ہے یہ بہت مہتپونٹ بات ہے آپ نے کہا کہ کس طرح کی غلطیاں ہم نے بیتے مہینوں کی جس کا خامیازہ آج بھی ہندوستان بھگت رہا ہے اور جو تین منتر آپ نے دیئے ہیں اگر اس کو ایزٹس فور